السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے حضر فیڈوانی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اے ڈی ایکزورٹک پینچس پاکستان تو دوستو آج ہم لوگ اپنے دوسرے سیٹ اپ پر موجود ہیں اور آج یہاں کی آپ کو اپ ڈیٹ دوں گا اور یہاں پر ہم کچھ کام کریں گے وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے تو میں بڑے اپنا یقین کہنے بڑا ایک پرابلم ہو گئی ہے پرابلم ہی ہو گئی کہ جو آپ دیکھ رہنا ویڈیو اس کی وائز ہو گئی ہے ڈیلیٹ مطلب ان چھوٹ یہ کہ آپ سمجھیں وائز ریکارڈ ہی نہیں ہوئی جب یہ ویڈیو اگر میں نے جب ایڈٹنگ پر ٹاری تو مجھے پیچھے سے پتا چلا کہ اس کی وائز ساری بیک اپ ڈیلیٹ ہو چکا ہے اور اس ویڈیو پر ایڈونٹ نو کیا مسئلہ آیا ہے کہ اس کے اوپر وائز اوور بھی نہیں ہو رہی تو یہ وائز مجھے الگ سے ریکارڈ کرنی پڑی ہے اب اس وائز کو میں اس ویڈیو پر ڈالوں گا تو ہو سکتا ہے لپسنگ اور جو ویڈیو ویڈیو کے جو اینگلز ہوں گے اس میں ڈیفرنس ہوگا کمپیر تو وائز وائز اور ویڈیو کے اینگلز میں اور لپسنگ میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہوگا تو میں یہ کہہ رہا تھا ہم لوگ اپنے دوسرے سیٹ پر موجود ہیں میں نے آپ لوگوں کو یہ کیجز دکھایا تھے اس ویڈیو میں یہ کیجز ہیں سامنٹی کے اور بیک سائٹ پر آپ لوگ میرے بیک سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں یہ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہمارے پچھلے لاسٹ ایر جو ہم نے اتنے سارے چکس وغیرہ روکے تھے سارے بو برڈز ہیں جو الحمدللہ بھی ریڈی ٹو بریڈ ہیں اور یہ کچھ پلانٹس وغیرہ بھی ہیں جو میں پرچیز کر کے لے کے آیا ہوں یہ بیل یہ بنچز میں لکھایا ہوں میں پہلے میں بیل لگاتا تھا اس میں میرا ارادہ ہے میں بنچز لگاؤں گا ہر کیج پر ایک بنچ ٹھیک ہے یہ بنچ روڑ کے اندر بناوا ہے ٹھیک ہے ایک پلاسٹک روڑ جو ہوتا ہے اس کے اوپر بناوا ہے ایک آتا ہے کپڑے کا بناوا کپڑے کا سستہ ہوتا ہے تقریباً سو ڈیرھ سو روپے مطلب چالیس اچی چالیس پچاس ساٹھ سے شروع ہوتا ہے نارمل بنچز کی بات کر رہا ہوں میں لیکن کٹیگری کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے اور وہ ڈیرھ سو تک بھی جاتا ہے اور یہ جو میں لے کے آیا ہوں اس کے ٹو ففٹی بھائی نے بولے تو جب ہم نے تیرہ چودہ بنچ لیے اس کے تو پندرہ بنچ لیے سوری ہم نے تو انہوں نے ٹو فورٹی فائنل لگا کے دیئے ہم لوگ یہ ہولسل مارکٹ جو کراچی کے اندر بولٹن مارکٹ ہے اوڈر ایک انڈر گراؤن بیسمنٹ میں یہ پلانٹس وغیرہ بیٹھے ہیں تو ہم لوگ وہاں سے لے کے ہیں اب میرا یہ ارادہ ہے ان بنچز کو ہر ایک بنچ کو میں ہر کیج پر لگاؤں گا اور کچھ الگ طریقی سے لگاؤں گا وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں گا اور اس ویڈیو کے اندر آپ لوگ دکھ رہا ہوگا لائٹس وغیرہ بھی ہیں تو یہ لائٹس ہم لوگ الیڈی لائٹس بینگلیز کے کیج میں بھی آپ لوگ دکھ رہا ہوگا پتلی لمبی لائٹس ہم نے یوز کر رہی ہیں وہ ایک نارمل لائٹ ہے مطلب وہ دوسری لائٹ ہے اور جو ابھی ہم یوز کر رہے ہیں وہ دوسری لائٹ ہے مطلب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ quality میں فرق ہے اور اپنا quantity میں بھی فرق ہے کیونکہ اس لائٹ کے اندر کم لائٹس مطلب اس کے اندر بھی چھوٹی سی لائٹس جو پتی ہوتی ہے اس کے اندر چھوٹی چھوٹی سی لائٹس ہوتی ہیں جو جھلتی ہیں جو اپنا on ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کمپلیٹ ایک ساتھ on ہوتی ہے تو اس کے اندر کم ہیں اور اس کے اندر زیادہ ہیں اور اس کا برینڈ میں شیئر نہیں کروں گا مطلب آپ کسی بھی برینڈ کی use کر سکتے ہیں یہ برینڈ جو میں لکھا ہے بہت بہترین کالیٹی کا برینڈ ہے اور آپ کالا بھلا کریں یہ والی جو چوکور والی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں پڑی ہے ون فیفٹی کی اور جو پٹلی والی چپٹی والی ہے وہ ہمیں ایک فورٹی فائیس کی پڑی ہے اس کا دس کا پیکٹ آتا ہے ساڑھ چار سو روپے کا اور جو ہم لوگ یہ اگزورٹک کی کیجز میں لگائیں گے وہ ہمیں تقریباً سمجھیں آپ پڑیئے ڈیر سو روپے کی ایک فائنل پرائزز بتا رہا ہوں ہم بلک میں لے کے آئے ہیں یہ اپنا تیس پچاس پیس لے کے آئے ہیں ایک بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے اپنے پہلا سیٹ اپ جانسے ہم نے سٹارٹ کی تھی جو ہمارا بیس سیٹ اپ ہے اس کے اندر جو ہم نے بینگلیز کے کیج میں لائٹ وہ بھی یہی چوکور والی لائٹ ہے مگر وہ شیڈ کے انتر ہیں ایک جو ملکی شیڈ ہوتا ہے ملکی کیس اس کی لائٹ ہے اور اسی کمپنی کی ہے مگر وہی بات ہے اس میں کونٹیٹی کا فرق ہے وہ 100 روپے کی ہمیں پڑی ہے اور یہ دوسری بڑی ہے اس کے اندر لائٹ بہت زیادہ ہے روشنی بہت زیادہ ہے تو اس میں پہلے کیجز میں ہم لوگ وائرنگ کریں گے وائرنگ کا بھی طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے اندر میں یوز کر رہا ہوں وائرنگ کے لئے آپ کا لاب 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 کرے کنیکٹر ہم لوگ پہلے کیس طریقے سے آپ ابھی بھی یہ سرکتے آلے ہیں پہلے بھی کافی ٹائم سے ہی چلتا آ رہا ہے شروع سے ہی ہم لوگ یوز کرتے ہیں ڈائریک تاروں کو اس ساتھ جھوڑتے ہیں اور ٹیپنگ کرتے ہیں یہ تھوڑا ایک نقصان دے بھی ہو سکتا ہے اور یہ بڑے مشکل والا کام ہو جاتا ہے کہ کبھی کوئی بلپ خراب ہو جائے کوئی لائٹ خراب ہو جائے یا کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو پھر ٹیپنگ کرنا اس تار کو کاٹنا یہ سب چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں اس لئے اس بار ہم نے فیصلہ کیا ہم نے کنیکٹر یوز کرا ٹو سائیڈ کنیکٹر کہلاتا ہے نیچے سے دو تار لگتے ہیں اور اوپر سے دو تار لگتے ہیں اور بیچ میں سے آپ سکرو سے ٹائٹ کر سکتا ہے اب آپ کی مرضی اس کے ساتھ آپ پہلے ایک پوری پٹی لگا لو پوری پٹی بنا کے ایک سائیڈ پر لگا لو اس کے اندر LED لائٹس کے تار جوڑتے رو تاکہ ہر کیج میں آپ کو کنیکشن مل جائے اور آپ ایک پوری پٹی جتنا لمبا وہ کیج ہے دیکھو ڈیپینڈ کرتا ہے LED لائٹس جو کلتی ہیں وہ ایمپیر کے اوپر چلتی ہیں وہ جو بیٹری آتی ہے بیٹری کہہ سکتے ہیں آپ اس کو کنورٹر کہہ سکتے ہیں یا ایمپیر کہہ سکتے ہیں وہ جو سپلائی ہوتی ہے جو سپلائی ہوتی ہے اس کے ثورو ساری لائٹس چلتی ہیں لائٹنگ جو ہوتی ہے جو سپلائی کے طور ہوتی ہے تو اگر آپ بل کونٹیٹی میں ایک لمبی پٹی لگا دیں تو آپ بڑی سپلائی لگائیں گے آپ جس سے بھی پرچیس کریں گے وہ آپ کو خود بتا دے گا مجھے خیر اتنا علم تو نہیں ہے جتنا ہمیں کام ہوتا ہے اتنا علم لے کے وہ کر لیتے ہیں تو خیر ابھی انشاءاللہ اگر اس کے اوپر زیادہ اچھا ایکسپیرینس کا تو وہ بھی آپ کو شیئر کریں گے کونسی سپلائی کونسی لائٹس کے لئے اچھی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ فیلال ہم لوگ نے دس دس ایمپیر کی اس کیج کے اوپر جو پچیس کہانے ہیں اس کے اوپر تین سپلائی ہم لگائیں گے دس دس ایمپیر کی اور اپنا اللہ اللہ کریں یہ ایک اور بات یہ اصل میں میں وائز آور ویڈیو دیکھے بغیر کر رہا ہوں لیکن تو مجھے تھوڑی کنفیزن ہو رہی ہے تو اس کے علاوہ پہلے سب سے پہلے تو ہم لوگ نے کیجز آپ کو دکھائی ہے کیجز ہم نے بات پہلے بنائے اس کے بعد آج ہم نے لائٹنگ کری لائٹنگ کا کنیکشن وغیرہ بھی میں نے آپ کو دکھائی ہے ساتھ ساتھ ہم نے سارے جو باکسز کے اور ہول کھولے پہتے ہیں اس کو بند کرنا ہے اور سٹکس لگانی ہے اس کے اندر اور اس کے اندر پلانٹنگ کرنی ہے تو آج جو ویڈیو میں میں نے ساری چیزیں کری وہ میں نے پلانٹنگ کری ہے ٹھیک ہے نا اور تقریبا پلانٹنگ کری ہے پلانٹنگ کری ہے اور ہم نے جو ہولز وغیرہ سے وہ بند کریں اور ساری لائٹنگ کا کنیکشن کی ہے پہلے تو جو لائٹنگ کی چھوٹی والی اس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا شروع میں ویڈیو کے میں نے تار لمبا کیا وجہ یہ تھی کہ ہم نے لائٹیں سینٹر میں لگانی تھی تار بہت چھوٹا آتا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے تار کو جوائنڈ کر کے دوسرا تار میں یوز کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا کیا ہے وہ تار اس تار کو کیا کہتا ہے مجھے علم نہیں ہے تو وہ تار سے ہم نے چھوڑے چھوڑے تار اس کو لمبا کیا اور ہم نے اس کو کنیکشن کے ساتھ جوڑتے گئے پہلے کام ہمارا سب سے پہلے یہ ہوا تقریباً صبح ڈھائی بجے ڈھائی تین بجے سے ہم لوگ لگے ہوئے تھے رات کے نو ساڑھے نو بچ چکے تھے نکلتے وقت میں بات کر رہا ہوں آپ کو نون سٹاپ ہم نے کام کیا ایسا بھی نہیں کہ ہم نے آدھا گھنٹہ کا گھر لیا ہوں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہوں باتیں کری ہوں نون سٹاپ ہم نے ہاتھ نہیں رکا کام کیا ہے ساڑھے نو بجے تھک گئے تھے بہت لیٹ بھی ہو گیا تھا مجھے بھی جانا ہوتا ہے گھر گھر میں برابر گلی میں تو نہیں کافی دور ہے کافی کافی دور ہے سیٹ اپ سے دوسرے سیٹ اپ سے میرے تو میں پھر گھر بھی آ گیا اور وہاں کی بڑھ بھی ڈسٹرپ ہو رہتے ہیں کیج کا سائز وغیرہ سب انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ملے گا ہو سکتا ہے میری وائز کم ہو تو میں ویڈیو کے اوپر اپلائے کروں گا باقی ویڈیو آپ گانے کے اوپر دیکھیں گے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ ویڈیو کو آئند تک دیکھیں گے اور بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں اس طرح ویڈیو دیکھنے پڑ رہی ہے میں پریشان ہو گیا میں نے جب دیکھا کہ میری وائز ہی نہیں آئی ویڈیو کے اوپر تو معذرت کے ساتھ ملتے ہیں نہیں ویڈیو کے ساتھ جب تک اپنا خائل رکھیں گے ویڈیو کو پوری دیکھیں گے اللہ حافظ